بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری آنے والی تاکہ ویڈیو آپ کو بات سانے مل جائے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ فی سبیللہ ہے آپ تشریف لائیں انشاءاللہ آپ یہ بھرپور مدد کی جائے گی اور آپ ہماری وظائف اور عملیات سے بھی فیض یا فیض حاصل کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری بات کی طرف چلتے ہیں کیونکہ میں نے یہ وظائف اور احادیث کا اس لئے رکھا کہ انسان کے جو روح کے غزا ہے وہ بھی انسان کو ملتی رہے اور ساتھ میں نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی آپ تک پہنچتے رہیں پچاس سال کے گناہ آج میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی اور ساتھ میں پڑھائی بتاؤں گی وہ آپ کریں انشاءاللہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص پچاس مرتبہ کل ہو اللہ احد پڑے مطلب کہ یہ نہیں کہ کل ہو اللہ احد اللہ سمد مطلب پوری سورہ نہیں پڑھنی آپ نے صرف اتنا سے لفظ پڑھنا ہے کل ہو اللہ احد اللہ سمد نہیں پڑھنا اس سے آگے صورت نہیں پڑھنی اللہ تعالی اس کے پچاس سال کے گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں میں کہہ رہی صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے کبیرہ سچی توبہ سے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو یا آپ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہونا تو پہلے آپ دو نفل پڑھیں نفل توبہ کے اللہ پاک سے توبہ کے دو نفل اسنا پڑھیں گے اللہ پاک نیت کریں کسی پہ وقت آپ پڑھ سکتے ہیں نیت کریں اللہ پاک نفل دو رکات نماز نفل نفل توبہ وقت توبہ کا اللہ تعالی کی طرف یہ کہنا ضروری ہے دل میں تو جنہوں نیت ہوتی ہے لیکن اس طرح ضرور کہا کریں وقت توبہ کا مو میرا کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر تو آپ نفل ادا کریں ٹھیک ہے یہ نفلوں کی نیت آپ کریں انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی صغیرہ بھی کبیرہ بھی جو بھی گناہ ہے اللہ پاک الحمدللہ سچی توبہ سے معاف ہونے تو الحمدللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور یہ آپ ضرور الحمدللہ ایک دفعہ یہ جو درود پاک کا میں نے آپ پہلے بتایا تھا وہ بھی آپ کریں انشاءاللہ کل ہو اللہ و احد کا بھی کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے آج یہ سب سے پیارے وضائف کی طرف چلتے ہیں جو لوگوں کو بہت میں نے دیکھا ہے پریشانی ہیں بہت سے میرے پاس کمنٹس آ رہے ہیں آپی اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ ہم سے کوئی وفا نہیں کرتا ہم جس سے پیار کرتے ہیں یعنی وہ ہم سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے چاہے وہ ہمارا بھائی ہو بہن ہو یا ہمارا عزیز ہو خارب یا ہمارا کوئی دوست ہو یا کوئی بھی ہو اور شہروں کے اندر بھی اور بیویوں کے اندر بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو یہ میں وظیفہ صرف اتنا کہوں گی کہ جو آج میں وظیفہ بتانے لگی ہوں تو برائیں مہربانی کر کے اس کا غلط آپ نے استعمال بھی نہیں کرنا کیونکہ غلط استعمال کرنے سے پھر نقصان ہی ہونا ہے فائدہ تو کوئی نہیں آپ کا ہونا نا تو آپ نے اپنا نقصان تھوڑی کرنا ہے آپ فائدہ کریں تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے الحمدل اللہ کے حکم سے دیکھئے گا کتنا نیا وظیفہ ہے اور آپ کو فرق پڑتا صرف اور صرف یا مغنی کا وظیفہ ہے یا مغنی ٹھیک ہے سات سو اکٹالیس مرتبہ یا تین سو اکیس مرتبہ یا پھر ایک سو ایک مرتبہ تیتیس مرتبہ یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت جلدی ضرورت ہے اس وظیفے کی تو کم از کم سات سو اکیس مرتبہ یا پھر سات سو ایک مرتبہ سات سو گیارہ مرتبہ سات سو تیتیس مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح تین سو دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو کانٹریٹی ہوتا ہوتا ہی اس طرح آپ کر سکتے ہیں اول آفد روشیف کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں یا مغنی کا وظیفہ کریں اور ایک چھوٹی سی صورت ہے صورہ کوثر اس کا صورہ کوثر آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے صورہ کوثر آپ ایک ہی مرتبہ پڑھو گے اور یا مغنی جو ان سے آپ نے اتنی کانٹریٹی میں پڑھنی ہے اول آفد روشیف کے ساتھ ایک ہی مرتبہ روشیفہ پڑھیں گے آپ یقین مانیں چاہے وہ آپ کا ہسپنڈ ہے چاہے وہ آپ کی ہسپنڈ نہیں تو وائف ہے اگر بہن ہے تو بھائی کر لے اور اگر بھائی ہے تو بہنیں کر لے اور اگر آپ کی فیملی ممبرز میں کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن جائز کام کے لیے وظائف کو استعمال کیا کریں تاکہ ہمیں بھی گناہ نہ ہو اور آپ بھی جو ان سے ہیں گناہ گار نہ ہو چاہے تو یہ وظیفہ الحمدلیٰ کریں آپ یقین مانیں کہ آپ کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دینے والا آپ دعا کریں وظیفہ کر کے آپ دعا کریں اپنے تصور میں دعا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ فلان انسان کا دل مور دے اگر وہ بے وفا ہے وہ ظالم ہے اللہ پر آپ اس کا دل مور دیں تو یقین مانیں اس کا دل جو سہ پنگل جائے گا اور آپ کے طرف وہ مائل ہو جائے گا لیکن توقل مضبوط رکھا کریں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہہ دیں کہ وظیفہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم یقین اکامل نہیں مطلب کہ پختہ یقین اکامل کے ساتھ وہ وظیفہ بلکل بھی نہیں کرتے تو یہ سب گناہ ہے اس طرح کے کوئی کام نہ کیا کریں جس میں مطلب کہ گناہ کی جو ہے بات آپ کہہ سکیں دعا کر سکیں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں آپ گناہ کی کوئی بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو یہ وظیفہ آپ پلاس من کیجئے گا اگر آپ اس سخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے کسی پیاروں کا اپنے عزیز و قارب کا تو ضرور آپ کی یہ بہن حاضر ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لئے تو ضرور آپ ہمارے وظائف کو شیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اگر پسند آئے تو اور ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ